چشمِ کرم ساکیہ دیر سے ہے منتظر خلوتیوں کے صبو جلوتیوں کے قدو تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلا اپنے لیے لا مکا میرے لیے چار سو فلسفہ اور شعر کی حقیقت ہے کیا حرفِ تمنا جسے کہہ نہ سکے روح برو اسلام علیکم اے ون جی میں شجاعت علی میڈکوز لیکچیز بھائی شجاعت سے اور آج کا میرا ٹاپک تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی فیلڈ میں کسی نہ کسی رشتے میں کسی نہ کسی مقام پہ اپنے آپ کو ہینڈیکیپ سمجھتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس سیچویشن سے کس طرح آگے نکلے اور کس طرح اپنی ویکنیس کو اپنی سٹرنٹھ بنائے سو جو میرا آج کا ٹاپک ہے یہ ہماری ڈاکٹرز کمیونیٹی میں سے ہی ایک بے میسال ڈاکٹر 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 ڈیویڈ ہارٹمین ان کی لائف ہیسٹری پہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی جو ویکنیس ہے اس کو اپنی سٹرنٹھ بنا کے اپنے خوابوں کو پورا کیا سو ڈیویڈ ہارٹمین یہ امریکی ریاست پینسلوینیا میں پیدا ہوئے اور ان کے والد وہ بینکر تھے سو آٹ سال کی عمر میں ڈیویڈ ہارٹمین ان کی بینائی چلی گئی انہیں دکھنا بند ہو گیا تو گھر والوں کو بھی اندازہ تھا کہ آگے ان کو مشکلات پیش آئیں کی زندگی میں سو انہوں نے بھی ان کی ٹریننگ اس انداز سے کی کہ جو بھی گھر کے کام ہوتے وہ ڈیویڈ ہارٹمین خود کرتے اپنی مدد آپ کرتے نتیجہ تن یہ کہ انہوں نے سکول میں داخلہ لیا اور سکول کی ایڈیوکیشن پوری کی اس کے بعد انہوں نے اپنے ابو سے اسی عرصے کے دوران وہ اپنے والد سے سوال کرتے تھے کہ ابو کیا میں آرچری سیکھ سکتا ہوں یعنی تیر اندازی کیا میں ریسلنگ سیکھ سکتا ہوں کیا میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں تو ان کے جو فیملی تھی جو ان کا سرکل تھا وہ ہمیشہ ان کو انکریج کرتا کہ ہاں تم یہ سیکھ سکتے ہو تم یہ کر سکتے ہو تو انہوں نے اپنی جو سکول ایڈیوکیشن وہ پوری کی اور ہائر ایڈیوکیشن کے لیے بے شمار یونیورسٹیز نے ان کی ہینڈی کیپ ہونے کی وجہ سے ان کی جو ان کو نظر نہیں تھا تب ان کی اس کمی کی وجہ سے ان کو داخلہ دینا سے منع کر دیا کہ ہمارا تو نام خراب ہوگا لیکن چنانچہ ٹیمپل یونیورسٹی نے ان کو داخلہ دیا کہ آپ یہاں پہ اپنی جو ہائر ایڈیوکیشن ہے اس کو پرسو کریں سو ڈیویڈ ہارٹمن نے ٹیمپل یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اپنی ایڈی کی جو ایڈیوکیشن جو ڈاکٹر آف میڈیسن کی جو ایڈیوکیشن ہے وہ وہاں سے پوری کی اور ساتھ ہی ساتھ ڈیویڈ ہارٹمن نے آرچری بھی سیکھی کس طرح کے جو نشانہ ہوتا تھا اس کے جو پاس ہے انہوں نے گھنٹی سی باندھی ہوتی تھی اور وہ اپنی جو سنس تھی جو سننے کی طاقت تھی اس کے ذریعے انہوں نے آرچری بھی سیکھی اور ریسلنگ بھی سیکھی اور چنانچہ انہوں نے اپنی کمزوریوں کو اپنی سٹرنس بنایا اور اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے اور اس تمام جو ان کی جرنی تھی اس میں ان کے دوستوں نے بھی ایک کلیدی کردار ادا کیا جو ان کے سرکل میں تھے کس طرح کہ جو لیکچرز ہوتے تھے وہ ان کو آڈیو ریکارڈ کر کے وہ ان کو دے دیتے تھے لیکچر وائز سو ڈیویڈ ہارٹمن وہ سن کر اپنی تیاری کرتے تھے وہ پندرہ پندرہ سولہ سولہ گھنٹے وہ میند کرتے تھے اور نتیجہ یہ ہوا کہ دیویڈ ہارٹمن نے ڈاکٹر آف میڈیسن اپنی وہ ڈگری بھی لی ڈاکٹر بھی بنے اور پہلے ڈاکٹر تھے جو کہ جن کو آپ کہلیں کہ جن کو نظر نہیں تھا تا بلائنڈ تھے وہ ڈاکٹر انہوں نے ڈاکٹر اپنا خواب پورا کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ پندرہ کے قریب نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈز بھی ڈیویڈ ہارٹمن نے جیتے نتیجہ یہ نکلتا ہے میں اپنی ویڈیو کا اقتطام اس سبق سے کرتا ہوں ایک تو پوزیٹیو کمپنی فیملی سپورٹ اور آپ کی جو مورل سپورٹ کے ساتھ ساتھ اللہ کا ساتھ بھی آپ کو جتنی بھی آپ کی کمزوریاں ہوں آپ کی زندگی میں اگر آپ کے ساتھ یہ تین چار چیزیں موجود ہیں تو آپ بیٹھ کر سوچئے گا ضرور کہ میں اپنی اس کمزوری کو اپنی طاقت بنا کر میں اپنی ساری انرجی اپنی کامیابی کے لیے لگانی ہے اور آئے ہم سب اہد کریں کہ ہم بھی اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنا کر اپنی کامیابی کی طرف لگائیں گے اور انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کا حمیہ ناصیر ہوگا تینک شو مچ کائز